جائیں دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اجڈ ڈڈڈ ہے اجڈ پی کے اندر دیکھ دوستو ہر بار ہم ایکجام دینے جاتے ہیں لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی کنڈریٹس جرور گلتی کرتا ہے تو آپ کو ہر بار کچھ نہ کچھ سکھانے کی کوشش ضرور کی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے ایڈمیٹ کارڈ ہے یعنی پلیس انسپیکٹر میل کے لیے اور فی میل کے لیے بھی یہی لاغو رولز ہیں جو اچسی ہر بار بیجتی ہے لیکن ہم کچھ نہ کچھ سے گلتی ضرور کر بیٹھتے ہیں اگر جو میل جی ڈی کا ایکجام دینے جارہے ہیں کوانڈو کا دینے جارہے ہیں تو وہ ویڈیو بھی مطلب ہے وہ چیز آپ کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کریں تاکہ وہ کنڈریٹس ونچیت نہ رہ جائے دوستو دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کیا گیور ہے آپ یہ پلیس افکس ہیئر ریسینٹ پاسپورٹ سائیز کلر ڈیولی اٹیسٹیڈ بائی گیجٹیڈ آفیشر یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہاں پہ کوئی بھی آپ کی کلیر جو فوٹو آ رہی ہے ضرور نہیں ہے کہ ہم نے فرم میں فلپ کر رکھی ہے یا اپلوڈ کر رکھی ہے وہی ہم لگائے کوئی بھی آپ لگا کر اور کروس سیکسن میں گیجٹیڈ آفیشر جیسے تشلدار ہے ڈوکٹر ہے یا پھر آپ کا نائب تشلدار ہے یا پھر کوئی پرینسپل ہے کوئی لیکسرار ہے اس سے آپ کروس سیکسن میں تشل کروا سکتے ہیں اور میل کے لیے لٹی آئی اور فیمیل کے لیے آر ٹی آئی یعنی لیفٹ تھم ایمپریشن اور رائٹ تھم ایمپریشن آپ کو یہاں پہ ان پریزنس او فی نیجلیٹر یعنی جب آپ ایکزام دے رہے ہوتے ہو تب ہی آپ کو لگانا ہے یہاں پہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اس سے پہلے ہوں بتا دیتا ہوں ہم نے اپنی ایپ کے اوپر فیمیل کونسٹیبل کے ایکزام میں بہت سارے کیسٹن آئے تھے تو میل کونسٹیبل جی ڈی اور سمینسپیکٹر والی جو کنڈیٹس ہیں وہ فری ڈیمو ٹیسٹ لگا سکتے ہیں اور اچھے والے موک ٹیسٹ کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیا پتا جو کیسٹن ہے ڈائریکٹ آپ کے ایکزام کے اندر آجائیں اس کا ایپ کا لنک جو ڈسٹیبل میں آپ کو دیا ہے وہاں پہ جا کے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور 32 پلس موک ٹیسٹ ہمیں سمینسپیکٹر اور میل کونسٹیبل جی ڈی کے لیے کروا چکے ہیں پیٹرن اچھا خاصا ہے نسٹی بیسٹ ہے ویریزیشن ڈالا ہوا ہے تو آپ جرور ڈاؤن لوڈ کریں اپلیکیشن کو اور ویڈیو کو جرور شیئر کریں آگے دیکھ لیتے ہیں دوستو آپ ایکزام سینٹر پہ یعنی 29-21 کو ایکزام ہے ٹھیک ہے اور آٹھ اے ایم کے بعد کوئی انٹری نہیں ہے تو آپ اپنے سمیہ سے ہی جائیں کیونکہ جب ایکس کا ایکزام ہوا تھا تو ایک انڈریٹ سمیہ سے نہیں پہنچا اور ان کے پیرنٹس نے کافی ریکویسٹ کی وہاں کے سٹاف سے لیکن انٹری نہیں ہو پائی تو ایسا آپ بلکل نہ کریں اگر آپ کے دو گھنٹے لگتے ہیں جانے کے لیے تو آپ تین گھنٹے پہلے گھر سے اوشے نگلے ٹھیک ہے آگے دیکھ لیتے ہیں دوستو پوائنٹ نمبر ایک کے اندر یہی کہا گیا کافی نیڈز بولتے ہیں کی ویکسینیشن ضروری ہے یا نہیں ہے تو اس میں ایک ایڈوائز دی گئی ہے سرکار کی طرف سے اور ایچسی بورڈ کی طرف سے کہ آپ کو لگوانا ہی چاہیے یہ آپ کی اس خود کی بلائی ہے ٹھیک ہے باقی کمپلشری نہیں ہے دوسرا دوستو سیکنڈ نمبر پوائنٹ میں آپ کو ماسک ضرور لے کر جانا ہے انٹری نہیں ہوگی بینا ویداؤٹ ماسک کے اور پلس میں آپ کو جب وہاں پہ بولا جاتا ہے سٹاف کی دوارہ کہ بھئی آپ ماسک اٹھا لیجیے ایڈنٹیفیکیشن کے لیے تو آپ کو وہاں پہ اٹانا بھی پڑے گا دوسری بات سینیٹیشن اور ثرمال سکیلنگ ضرور ہوگی دوستو دو ریسینٹ کلرڈ فوٹوگراف کا تین نمبر پوائنٹ میں کیا مطلب دیا ہے کہ ایک تو آپ کو پیسٹ کرنی ہے جو کرو سیکسر میں آپ کو اٹیسٹ کروانی ہے اور دوسری آپ کو ساتھ لے کر جانے ہیں آپ یہ کر سکتے آپ کے ایڈی میٹ کارڈ پہ ہی آپ اس کو پین کر سکتے ہو وہاں پہ بعد میں بھی وہ نکل جائے گی آگے دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ پھر فورت نمبر پوائنٹ میں آپ کی ایڈیجیلیٹی کے لیے بارے میں بتایا گیا ہے فیفت نمبر پوائنٹ میں یہ بتایا گیا کہ بھی آپ ایکزام سینٹر پہ سمیہ سے پہلے پہنچے تاگی دیکھتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے دوستو موک ٹیسٹ آپ ضرور لگا کر دیکھیں سیکھت نمبر پوائنٹ میں دوستو بتایا ہے کہ آپ پانچ منٹ پہلے اوہمار شیٹ کے بارے میں بتایا تاگی بھی سنیچ چیت کر لیں آپ کی اوہمار شیٹ سائی پرینٹیڈ ہے تین کوپی وہاں پہ ہونے والی ہے نمبر پوائنٹ میں دوستو آپ کو بولا گیا ہے کہ آپ اپنی اوہمار شیٹ کو فولڈ نہ کریں کسی پرکار کا پین وغیرہ پینشل وغیرہ نہ چلائیں آپ کو پین وغیرہ وہیں پر دیے جائیں آگے دیکھ لیتے ہیں دوستو سترہ نمبر پوائنٹ میں دوستو آپ کو بولا ہے کہ اوہمار شیٹ کی تین کوپی ہوں گی کنیڈیٹ کوپی اور آپ دوسری بورڈ کوپی اور تیسری بھی بورڈ کوپی تو آپ کو جو کنیڈیٹ کوپی ہے وہی رکھنی ہے اس کو اچھے سے ان کے گائیڈ لائنز کے اکوڈنگ وہ جیسا بولتے ہیں اس پرکار سے اس کو الگ کرنا ہے دوستو پتا تو سب کو اور دکھتوں کا سامنے نہ کرنا پڑے اس سمیہ سے پہلے پہنچے اور میل کونسٹیپ جیوڈی اور کمانڈو کے جو کنیڈیٹس ہیں سب انسپیکٹر کے ان کے لئے اب بھی سمیہ ہے موک ٹیسٹ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اگر ڈیمو لگا کر دیکھیں تب آپ پتا چلے گا کیا پیٹرن ہے لنک ڈسکس میں مل جائے گا اور ٹیلیگرام گروپ کو پہنچے کل بھی ہم نے ٹیلیگرام پہ آف لائن سب انسپیکٹر کے لئے اپنا موک ٹیسٹ ہے وہ لیا تھا آپ جو کنیڈیٹس لگا رہے ہیں موک ٹیسٹ وہ کمنٹ کریں کیا موک ٹیسٹ کی ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو کے اندر جائے ہن جائے بارد